وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ یہ صحابہ اکرام ہر وقت ان کا کام یہ ہے کہ یتیموں کو اور مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعَمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ اور بات میں کہتے ہیں ہم نے صرف اللہ کی ذات کی خاطر کھانا کھلایا ہے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہمیں نہ تو کوئی بدلہ چاہیے اور نہ اس کا شکر چاہیے میرے محترم بھائیو یہ آیت حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان صحابی کے بارے میں نازم ہوئی جن کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق پیر کے دن آپ اسلام لاتے ہیں ایک سات سال کا بچہ منگل کے دن کی صبح آپ پر آپ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب پیر کے دن شروع ہوتی ہے منگل کے دن چھوٹا سا بچہ آ کر نبی کریم علیہ السلام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اسی وجہ سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ اسلام لے آتا ہے تو اس کا اسلام معتبر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر بچے کا اسلام معتبر نہ ہو پھر حضرت علی کا اسلام معتبر نہیں ہو سکتا اس لیے ہمارا مذہب و مسلک یہ ہے کہ اگر بچہ بھی اسلام لائے تو اس کے اسلام کو بھی قبول کیا جاتا ہے اور حدیث میں یہ بھی ہے کل مولودن یولدو علی الفطرت الاسلام ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو عیسائی بناتے ہیں یا اس کو مجوسی بناتے ہیں یہ سب اس کے ماں باپ کی تبدیلیاں اور تغیرات اور تبدیلات کی وجہ سے ہیں اس لیے سات سال کے عمر میں حضرت علی کا اسلام ہے اور اس سات سال سے پھر حیدیث بیان کر دی گئی کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دیا کرو اور جب دس سال کا ہو جائے اس کو مار کر نماز کی طرف لے جایا کرو اسی سنت پر حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر میں یہ سنت زندہ کی تھی کہ آپ کے گھر کا جو سب سے پہلا کمرہ تھا جہاں پہ ہر آنے والا آتا تھا پھر اس کے بعد پارٹیشن ہو جاتی تھی عورت عورتوں کے کمرے میں جاتی تھی مرد مردوں کے کمرے میں جاتے تھے دو کمرے حضرت عمر کے گھر کے تھے ایک میں مرد حضرات بیٹھتے تھے دوسری میں عورتیں بیٹھتی تھی مگر سب سے پہلے داخل ایک کمرے میں ہوتے تھے سامنے حضرت عمر نے ایک سانٹا لٹکایا ہوا کھڑا ہو سکتا ہے اور سات سال کا بچہ اس کو آپ پہلی سب سے پیچھے کھڑا کر دیا کریں ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مسجدوں کو بچوں سے بچایا کرو ان بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو سات سال سے کم عمر کے ہیں تین درجے ہیں بچوں کے سات سال سے کم عمر کا بچہ سات سال سے بڑا بچہ اور دس سال سے بڑا بچہ سات سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں نہ لائے جائے سات سال سے زیادہ کے عمر کو اپنا ہاتھ پکر کے مسجد میں لائیں دس سال کے عمر کے بچے کو اگلی سفت میں کھلا کریں یہ تینوں چیزیں حضرت علی کے اسلام سے فقہانہ نکالی ہیں کہ سات سال سے اسلام معتبر ہے سات سال سے دین معتبر ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے سامنے جس وقت کھڑے ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں جب مجھے نبوت ملی میں نے آسمان پر ارش پر یہ کلمہ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی اہو رسول اللہ اللہ کی قسم یہ کلمہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بھائی ہیں تبوک کا موقع آتا ہے یہ صحابی جو میرے نبی علیہ السلام پر بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آتا ہے میرے نبی اس کو کہتے ہیں تو گھر میں عورتوں کی حفاظت کر بچوں کی حفاظت کر باقی صحابہ تبوک کی جنگ میں جاتے ہیں مگر رسول اللہ کا جو شیلہ صحابی جو مرد کلندر بھی ہے جو شیب ہاتری بھی ہے پہلوانوں کا پہلوان بھی ہے ہر وقت اپنی طاقت کو اسلام پر فرف کرنا چاہتا ہے ڈگمزا گیا آنکھیں نیچے آگئی آنسو بہگے میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہاں رکھ دیا ہے صحابہ کو جنگ میں بھی دیا ہے آپ مجھے یہاں چھوڑتے ہیں خود جنگ میں جاتے ہیں میں گھر میں سکون سے بیٹھوں آپ لڑیں میں سکون سے بیٹھوں صحابہ لڑیں مجھے کچھ نہ ہو آپ کو ہو جائے مجھے زہم نہ لگے آپ کو لگے میں کچھ نہ کروں صحابہ سب کچھ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ترزا ان تقول منی بمنزلت حارون و موسیٰ کیا تو اس بات پر آزی نہیں ہے کہ آج تیرا رتبہ میرے نزدیک وہ ہو گیا ہے کہ حضرت حارون کا رتبہ تھا حضرت موسیٰ کے دور میں جب اللہ نے آب کا تور کے بہاڑی پر گلایا تھا تو ادھر آ میں تنے کتاب دیتا ہوں حضرت موسیٰ وہاں پر گئے ہیں وہاں پر چالیس سال عبادت کی ہے حدیث میں آتا ہے وہاں پر اللہ کی تجلی پڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق جس وقت اللہ کی تجلی اس بہاڑ پر پڑی ہے موسیٰ علیہ السلام کا حسن آپ کی چمک آپ کی تمک ستر ہزار درجے زیادہ بڑھ گئی تھی اور کوئی بندہ آنکھیں بھر کر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتا تھا اپنی آنکھوں کے آگے کوئی کپڑا بغیرہ رکھتا تھا تب موسیٰ علیہ السلام کی تجلی کو برداش کر سکتا تھا اور میرے نبی کہتے ہیں دیکھ موسیٰ وہاں پر گیا پیچھے اس نے حارون کو رکھا حارون موسیٰ علیہ السلام کا نائب تھا حارون حضرت موسیٰ کا بھائی تھا حارون حضرت موسیٰ کا خلیفہ تھا وہ آپ کا نائب تھا آپ کی جگہ امام بن گیا وہ بھی نبی تھا وہ بھی نبی تھے لیکن تو تو صحابی بن کر بھی آج حارون کا رتبہ پا رہا ہے میں جا رہا ہو تو پیچھے ہے میں جا رہا ہو تو پیچھے ہے تو گھر کے حفاظت کرے گا میں جا کر جنگ میں شرکت کروں گا آج تجھے رب نے وہ رتبہ عطا کر دیا ہے حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب آقا علیہ السلام نے میری شاتی حضرت علی سے کر دی کوئی اور مقصد نہیں تھا نہ حضرت علی کا ذاتی اس وقت گھر تھا نہ آپ کی کوئی تجارت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں میں امام تھا حکمت تھی وہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور کے چہرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے ہر وقت رسول اللہ کے چہرے پر حضرت علی نے اپنا وقت اپنی نظریں صرف کر دی وہ وقت آیا کہ جب میرے آقا نے اپنی چہیتی اور لادلی دل سے پیاری جان سے پیاری جنت کی جوان عورتوں کے سردار منزلت کے اندر بڑی قدر میں بڑی درجے میں بڑی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کو دیکھتا غمزدہ ہو جاتے تھے اور آپ کی غیرت انتہا کے درچے پر آ جاتی تھی اور آپ یہ فرماتے تھے خبردار فاطمہ کو بری نگاہ سے دیکھے گا وہ مجھے دیکھے گا فاطمہ کو گالی کو دے گا وہ مجھے گالی دے گا اس پیاری بیٹی کا ایک مستقبل تھا اس پیاری بیٹی کی ایک رستی تھی ایک شابی کا منظر تھا ایک بیعہ کا منظر تھا اس کے لئے میرے نبی علیہ وسلم نے حضرت علی کی امانت حضرت علی کی شجاعت حضرت علی کی صداقت کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت علی جھوٹ سے دور رہا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کو سامنے کسی نے جھوٹ بولا آپ نے اس کے لئے بدعا فرمائی کھڑے کھڑے اس کے نگاہیں جاتی رہی آج کا مسلمان جھوٹ کو ایک غنیمت اور امانت سمجھتا اور ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ آج جھوٹ بولنا کمال ہے دلہ دینا کمال ہے دھوکھا دینا کمال ہے کھوٹے کو عصبی بتا دینا کمال ہے کھڑے کو نکلی بتا دینا کمال ہے ہر مقام پر بندہ جھوٹا اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے اپنے آپ کو رہبر شریعت سمجھتا ہے مگر صحابہ کے طرز زندگی پہ آ کر دیکھو رسول اللہ کا یہ صحابی کہتا ہے میرے سامنے جھوٹ بولا گیا میں نے اس کے سامنے بددعا کر دی مر سے پوچھا گیا تو نے بددعا کیوں گی میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی قرآن کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے اس پہ اللہ بھی لانت کرتے ہیں اللہ کے پرشتے بھی لانت کرتے ہیں ساری دنیا کے انسان بھی لانت کرتے ہیں اس پر علماء لکھتے ہیں حضرت علی نے اس پہ بددعا کر دی جس وقت بددعا ہو گئی وہ اسی وقت اس کی آنکھوں جاتی رہی اور رسول اکرم علیہ السلام کے صحابی کی کرامتیں اسی وقت سامنے آ گئی حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی گھر میں کچھ نہیں ہے جو کس بھیجا میرے آقا نے بھیجا جو کمل تھا وہ سر تک جاتا تو پاؤ ننگے تھے پاؤ تک جاتا تو سر ننگا تھا حضرت علی بھی کناہ پسند تھے حضرت فاطمہ بھی کناہ پسند تھی سردار تو عالم کی بچی تھی حضرت عمر جیسا صحابی موجود تھا عثمان غنی جیسا ایک مالدار طبقہ موجود تھا عبد الرحمان بن عوغ جیسا کروڑ پتی صحابی موجود تھا ابو پتر صدیق جیسا جان مال قربان کر دینے والا صحابی موجود تھا مصرب بن عمر جیسا خورصورت رباس پہننے والا صحابی موجود تھا اگر نبی کی شادی تھی دونوں کے طرف سے رہبری ہو سکتی تھی معاملت ہو سکتی تھی مدد ہو سکتی تھی بیٹی تقاضہ کر سکتی تھی تمہیں اس سے شادی نہیں کرتی لیکن میرے نبی نے جس کا انتخاب کر دیا آج تک اس کو کسی نے رکھ نہیں کیا چنانچہ ایک حبشی آدمی آیا رسول اللہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ میری بھی کہیں شادی ہو سکتی ہے میرے نبی نے اس کو بلا کر قرآن سنا قرآن سننے کے بعد حضور نے مدینہ کے اطراح میں بہت بڑے گھرانے میں جا کر اس کو بھیئی دیا کہا جا کر وہاں پہ دروازہ کھٹ گٹا اور ان سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ گمنام صحابی تھا دروازہ کھٹ گیا ماں نکل آئی پوچھا تو کیوں آتا ہے اس نے کہا مجھے نبی نے بھیجا پوچھا کیوں بھیجا اس نے کہا کہ میں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں پر اور پتی آدمی تھے انہوں نے انکار کر دیا کہا ہم تجھے رشتہ نہیں دے سکتے ان کی ایک سالس عورت نیک بچی سن رہی تھی جس وقت وہ صحابی غمگین ہو کر واپس ہونے لگا بچی کھرکی کھولتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے اے سلاح صحابی اندر آجا اگر نبی تجھے کہتا ہے تو مجھ سے نکاح کر میں بھی کہتی ہوں میں تجھ سے نکاح کروں گی میرا باپ انکار کرے مجھے منظور نہیں ہے میری ماں انکار کرے مجھے منظور نہیں ہے اس لیے کہ میں نے آقا سے سنا ہے جو بالغہ عورت ہوتی ہے اخلاقی طور پر باپ سے پوچھے اخلاقی طور پر ماں سے پوچھے لیکن اگر بالغہ عورت دین دار گھرانے میں جائے باپ اس کو منع کرے بالغہ خود نکاح کر سکتی ہے اگر بالغہ عورت کسی داڑی والے سے نکاح کرے باپ اس کو روک دے وہ نکاح کر سکتی ہے اگر بالغہ عورت کسی نمازی انسان کو چنے اور باپ اس کو روک دے وہ نکاح کر سکتی ہے اگر بالغہ عورت کسی مجاہد سے نکاح کرے اور اس کا باپ روک دے وہ نکاح کر سکتی ہے اگر بالغا عورت کسی اہل ایمان سے نکاح کرے اور اس کا باپ اس کا روک دے وہ نکاح کر سکتی ہے میں نے نبی سے حدیث سن لی ہے میں اپنا نکاح خود کر سکتی ہوں کیونکہ تو صحابی ہے نبی کا بشندہ ہے نبی کا غلام ہے تجھے میں رد نہیں کر سکتی اسی وقت عورت کی عواف پر صحابی آ جاتا ہے ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں میرے نبی کو پتا چلتا ہے اللہ کے نبی اس عورت کو بلاتے ہیں اور اس کی پشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہتے ہیں صدا کی قسم جنت کے اندر سے اللہ رب العزت نے روروں کے سامنے تیری تعریف کو کر دیا ہے اور ستر ہزار سرشتے تیری اعتراف پر تیری عقیدت پر تیری اطاعت پر تیری محبت پر تجھے سلام کرتے ہیں کہ تُو نے ہر چیز کو گران کر دیا نبی علیہ السلام کے فرمان کو رب نہیں کیا صحابہ کی شان تھی حضرت فاطمہ کی بھی شان تھی لیکن فطرت تھی فاطمہ تنگ آگئی نبی کے گھر سے تک آگے بڑی حضرت علی کے گھر میں کچھ فاکے نظر آئے کچھ تنگیاں نظر آئی کچھ مشکلیں نظر آئی آپ کے ہاں نشانات پڑے چکی کے نشان ہاتھوں پہ پڑے چہرے پہ پڑے مختلف قسم کے مناظر تہہ ہوئے ایک دن آقا سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کس کے گھر بیع دیا گھر میں کچھ نہیں ہے آپ نے مجھے وہاں رہست کیا ہے جہاں پہ کوئی سہولت نہیں جہاں پہ کوئی اور چیز نہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے آپ کی ذکر حتم کر دے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر کے اندر علی کا نظارہ ہوگا وہاں پہ رب کی صرف قحمتیں ناظر ہوگی کبھی بے برکتیں ناظر نہیں ہو سکتی اور حضور نے حضرت علی کو گزرتے ہوئے فرمایا اے علی ادھر آجا جس وقت علی آئے آپ نے فرمایا علی تو خوش ہو جا رب نے آسمان سے اعلان کر دیا ہے تیرا جینا مرنا میرے ساتھ ہوگا قیام کے دن تو میرے ساتھ ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں موڈا لباس پہن کر آتے ہیں جون جولائی کا مہینہ ہے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ موڈا لباس گرمیوں میں کیوں پہن کر آ گیا ہمارے اقابر بھی حضرت علی کی صیرت پر چلا کرتے تھے دارن علوم دو بند کے اندر حضرت مولانا سگد حسین احمد مدنی مولانا قاسم نلوت می رحمت اللہ علی می جون جولائی کے مہینہ میں بڑا موڈا لباس پہنتے تھے پسینے دگنے ہو جاتے تھے لوگ سوال کرتے تھے حضرت موڈا لباس کیوں پہنتے ہیں نیند نہیں آتی تنگی بڑھتی ہے مشکل بڑھتی ہے مشکت بڑھتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب نیند نہیں آتی ہم شکوا نہیں کرتے اللہ کی قسم نیند نہ آنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر کر مسلح پہ کھڑے ہو کر نوافن پڑھنا شروع کر دوتے ہیں جب سربیوں کا موسم آتا تھا ہمارے اقابر باریک لباس پہنتے تھے سربی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی لوگ سوال کرتے تھے پاریک لباس کو پہنتے ہو وہ جواب دیتے تھے پاریک لباس اس لیے پہنتے ہیں سربی کے موسم میں ہم بچین ہو جائیں سربی کے موسم میں ہمیں مشکت مل جائے سربی کے موسم میں ہمیں تنگی مل جائے تاکہ ہم بستر سے اٹھ جائیں اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے رب دنیا کے آسمان پر آ کر اس کو شاباش دیتا ہے نیند کے حب کو چھوڑ کر تھنڈے پانی سے روضو کرتا ہے اللہ رب العزت آخرت کے اندر اس کے لیے جنت کی نہریں لکھ دیتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت علی کے صورت میں آتا ہے موٹے کپڑے پہن رکھے ہیں بڑی مشتت میں ہیں بڑی تکلیف میں ہیں بڑے غم کے اندر ہیں صحابہ نے پوچھا اے علی بھتا تو نے موٹا کپڑا کیوں پہنا ہے آج تو نے باری کپڑا کیوں پہنا ہے حضرت علی کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں تھا میرے نبی علیہ السلام نے مجھے ایک جہاد پر حصد کر دیا اور رسول اللہ نے اپنے رب کے سامنے دعا کر دی تھی اے اللہ علی اگر جائے نہ اس کو کبھی سرتی لگے اے اللہ اگر علی جائے نہ اس کو کبھی گرمی لگے چنانچہ علی کہتے ہیں رب کی قسم مجھے نہ تو گرمیوں میں کبھی گرمی لگتی تھی نہ مجھے سرتیوں میں کبھی سرتی لگتی تھی میرے محبوب کی دعائیں تھی میرے نبی کا فرمان تھا خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق کی بات کرتے ہو وہ پوری دنیا کے اسلام کا بیتاج بادشاہ ہے اگر حضرت عمر کی بات کرتے ہو وہ کافروں کے لیے انسلام کا دندان ہے اگر حضرت عثمان کی بات کرتے ہو وہ پورے اسلام کا سیور ہے اگر حضرت علی کی بات کرتے ہو وہ پوری دنیا کا طبیب ہے پوری دنیا کا حکیم ہے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت علی آتے ہیں سردیوں کا موسم ہے بھراغ کے بنیاد پر پتھر آپ کے پیٹ پر ہیں صحابہ نبی کے قدم پر ہوتے تھے اگر نبی پتھر بانتے تھے صحابہ پتھر بانتے تھے نبی بھوکے رہتے تھے صحابہ بھوکے رہتے تھے نبی کی بھوک کی حالت یہ ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبار ایسا ہوتا کہ چار پائی کا جو پایا ہوتا ہے اس کو اپنے پیٹ کے اندر دھبا لیا کرتے تھے آپ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تھی لیکن ہر مقام پر اپنی نماز کو روزے کو مقدم رکھا کرتے تھے حضرت علی سردی کے موسم میں آتے ہیں رسول اللہ پوچھتے ہیں علی کیا بات ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھوک لگ گئی ہے برسے برداشت نہیں ہوتی میرے آقا کے دوسرے صحابہ آتے ہیں موسم سردی کا ہے میرے آقا نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا کہا یا رسول اللہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی موسم سردی کا ہے صحابہ پر رسول اللہ بلاتے ہیں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں کھانا کچھ نہیں پینا کچھ نہیں پانی کچھ نہیں صحابہ بھوکے ہیں نبی اس وقت بھوک میں ہیں حضرت علی آتے ہیں میرے آقا علیہ السلام حضرت علی سے کہتے ہیں سامنے دیکھ ایک خجوروں کا درخت ہے سردیوں کا موسم تھا خجور ہونے کا امکان تک بھی نہیں میرے آقا نے کہا جا وہ خجوروں کا درخت ہے اور جا کر اس کو کہہ دے میں علی المرتضی ہوں میں نبی کا صحابی ہوں میں نبی کا دماد ہوں میں درست عدور کی طرف سے دیوان دیتا ہوں آج اپنی خجوریں لیا تاکہ صحابہ اپنے پیک ادھر لے تغایت میں آتا ہے نبی کا موجزہ ظاہر تو ہوا لیکن علی کی زبان سے ہوا نبی کا موجزہ ظاہر تو ہوا لیکن حضرت علی کے ہاتھ سے ہوا نبی کا موجزہ ظاہر تو ہوا لیکن حضرت علی کے کلام سے ہوا حضرت علی کہتے ہیں میں نے اسی وقت خجوروں کے درختوں سے کہہ دیا نبی کہتے ہیں خجوریں لیا یہ ایمان تھا یقین تھا عقیدت تھی اطاعت تھی عبادت تھی یہ صحابہ کا اعتماد تھا یہ سوک تھا آج تو حدیثیں پڑھ پڑھ کر بھی مسلمان کو یقین نہیں کتنی حدیثیں آپ کے سامن محدثین دیان کرتے ہیں مسلمان یہاں سے سنتا ہے باہر بدل جاتا ہے گھر میں حدیثیں ہیں میڈیا پہ حدیثیں ہیں نیٹ پہ حدیثیں ہیں مدارس میں حدیثیں ہیں لیبریریوں میں حدیثیں ہیں مرکز میں حدیثیں ہیں مدرسوں میں حدیثیں ہیں علماء کے پاس حدیثیں ہیں ایک حدیث آج تک پندرہ اٹھارہ سال سے ہم سنتے آتے ہیں کہ جس کے تہنے ننگے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا اور جس کے نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا اس حدیث پر آج تک سننے پر آج کوئی عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں مولوی ساتھ بات کرتے رہتے ہیں بات مولیوں کے نہیں بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بحاری شریف کی حدیث ہے ارے ٹھنے ننگے کار اگر نہیں کرو گے اللہ کی قسم یہ حصہ جہنم میں جائے گا اور میرے چچا ابو طالب تھے اسلام نہیں لاسکے لیکن میری صدمت کی ہے اسلام نہیں لاسکے میرا دفاع کیا ہے اسلام نہیں لاسکے میری حمد کے ساتھ تمام حسنہ ضائع کی ہے مجھ سے باپ سے بڑھ کر پیار کیا ہے ماں سے بڑھ کر پیار کیا ہے ہر پیارے سے بڑھ کر ابو طالب نے مجھ سے پیار کیا ہے لیکن اللہ کی قسم میں نے موت کے وقت ان کو قلمے کا کہا اسلام کا کہا لا الہ الا اللہ کا کہا نظر ابو طالب ابو جہل کی باتوں میں آگئے انعائیت آگئی عصبیت آگئی زد آگئی سہر آ گیا تکپر آ گیا غرور آ گیا اور نیت یہ کر لی میں سردار ہوں میرا نام تو ابو طالب ہے میں تو نبی کا چچہ ہوں میں نے تو اس کو کھلایا ہے میں نے تو اس کو کھلایا ہے یہ تو چھوٹا سا بچہ تھا میری گود نے اس کا تعارف کروایا میری زبان نے اس کا تعارف کروایا آج اس کی مجالت رہا ہے کہ یہ کھلا ہو کر مجھے کلمہ کا کہتا ہے اسلام کا کہتا ہے اللہ کی قسم چھوٹے سے صحابی بھی ابو بکر موجود تھے لیکن بسول اللہ کے صحابی حضرت عمر عبداللہ ابن مسعود کو سٹیٹ پر بٹھاتے تھے حالانکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے بڑے بڑے بزرگ صحابہ فرش پہ بیٹھتے تھے ابن مسعود سٹیٹ پہ بیٹھتے تھے مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا ابن مسعود سے پوچھتے تھے بڑے بڑے صحابہ سے نہیں پوچھتے تھے حضرت عمر اتنا رجبہ دیتے ہیں اتنا درجہ دیتے ہیں بزرگ نیچے ہیں علماء نیچے ہیں فقاہ نیچے ہیں قرآن نیچے ہیں حفاظ نیچے ہیں گوڑے نیچے ہیں باپ نیچے ہیں چچا نیچے ہیں چھوٹا سا بچہ ابن مصبود کو حضرت عمر نمبر پہ بٹھاتے ہیں کہتے ہیں ابن مصبود سوال عمر کرے گا جواب تو دے گا سوال صحابی کرے گا جواب تو دے گا لاب پوستے تھے ابن مصبود کو اتنا اوچا کیوں بٹھاتے ہو کہتے تھے اللہ کے نبی نے اس کو دعا دی ہے اللہم مصبت کے حفظ دین اے اللہ اس کو دید کی سمجھ عطا کر دے اور نبی کی دعا میں شک نہیں ہو سکتا تردد نہیں ہو سکتا قبولیت لازمی ہے رد نہیں ہو سکتی اس لیے ابن مصبود کو اگر نبی دعا دے کر چلا گیا اللہم مصبت کی حفظ دینی اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے دین کی سمجھ عطا فرما دے اس لیے میں اس کو سب سے بڑے رکھے بٹھاتا ہوں میرا یقین ہے بزرگ اپنی جگہ بلا اپنی جگہ چچا اپنی جگہ تایا اپنی جگہ لیکن اسلام کے اندر رتبہ اس کا ہے جو قرآن کا عامل ہو رتبہ اس کا ہے جو قرآن کا حافظ ہو رتبہ اس کا ہے جو نبی کا دفاع کرنے والا ہو ابن مصبود تم سب سے زیادہ سملدار مجھے نظر آتا ہے اس لیے میں اس کو اوپر بٹھاتا ہوں باپی سب کو نیچے بٹھاتا ہوں ابو طالب کے اندر بھی یہ عصبیت تھی کہ یہ بچہ چھوٹا ہے میں اتنا بڑا ہوں میں قلمہ کیوں پڑھوں لیکن میرے آقا رو رو کر بھی یہ کہہ کر بھی چلے گئے تھے اگر تو اشاروں سے پڑھ دے میں رتبہ سامنے جھگڑا کر تجھے جنت میں تاخل کروا سکتا ہوں لیکن نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا اسی طرح انتقال ہو گیا ابو طالب قصر پہ مر گئے لوگوں نے پوچھا بتائیے آپ کی چچا تھے آپ کی شکت تھی آپ کا کرم تھا آپ کی محبت تھی عقیدت تھی کھلاتے تھے پلاتے تھے دفاع کرتے تھے محبت کرتے تھے چونتے تھے آپ کے ساتھ تھے قریب تھے سکت تھا بتائیے ابو طالب کا کیا بنا جہنم کے اندر ہے کہ یہ جنت کے اندر ہے آپ نے فرمایا خدا کی قسم ابو طالب کے پاؤں جہنم میں ہیں باقی وہ جنت میں ہیں رب نے اتنی شکت اس کے ساتھ کر دی ہے باقی حصہ اس کا تمام کا تمام بچا لیا گیا ہے لیکن اس کے صرف باؤں صرف باؤں اتنے ابر رہے ہیں کہ جس طرح ہنڈیا جو ہے وہ جوش مار رہی ہوتی ہے اور آپ اس کے نیچے ہوتی ہے حالانکہ پتیلہ اوپر ہوتا ہے آپ پتیلیاں پہ نہیں لگتی آپ اس کی زمین پہ لگتی ہے نیچے لگتی ہے اس طرح ابو طالب بھی ہے آپ اس کے اوپر نہیں ہے سینے پہ نہیں ہے جھاتی پہ نہیں ہے تماغ پہ نہیں ہے پیٹ پہ نہیں ہے کمر پر نہیں ہے اوپر نہیں ہے پنگلیوں سے نیچے ہے اور اس کے پاؤں کے اوپر ہے اور وہ عبلتا جا رہا ہے اور میری امت میں جو ٹھنے دہاتے گا نہیں اور اپنے ٹھنے زمین پر بسیٹے گا اس کو وہ عذاب ہوگا جو میرے چچا ابو طالب ہو رہا اعلم کر رہا ہوں کہ حضرت علی کا ایمان اور میرا اور آپ کا ایمان وہ رسول اللہ پہ اعتماد کر کے بڑھتا ہے نبی کہتے ہیں اس درست سے کہہ خجوریں دے حضرت علی سوال کرتے یا رسول اللہ سردیوں کا موسم ہے حضرت علی کہتے اے نبی آج خجور نہیں ہو سکتی حضرت علی سوال کرتے اس موسم میں آج تک خجوریں نہیں ہوئی میں اس کو کس طرح کہہ دوں نبی کا کہنا تھا صحابی کا چلنا تھا صحابی سے کہلوا دیا کہتے نبی ہدھ بھی سکتے تھے مگر حضرت علی سے کہا تو جا بات تو ہدھ بھی کر سکتے تھے مگر حضرت علی سے کہا تو جا تیری زبان کھلے گی وہ رسول اللہ کی معابت ہوگی تیری زبان پر نبی کی صداقت ہوگی تیری زبان پر نبی کی تاثیر ہوگی تیری زبان پر نبی کی گرنٹی ہوگی اور نبی بتائے گا جو میں کہتا ہوں وہ میرا صحابی کہتا ہے اور جو میری بات رکھتا بول کرتا ہے میرے صحابی کی قبول کرتا ہے اگر میں موجزہ دکھاتا ہوں صحابی کرامت دکھاتا ہے ایک وقت میں موجزہ نبی کا ہے ایک وقت میں کرامت صحابی کی ہے موجزہ بھی ظاہر ہو گیا قرامت بھی ظاہر ہو گئی حضرت علی آگے بڑھ گئے نبی پہ اعتماد کرتے ہوئے خجور کا درخت کھڑا تھا میرے آقا علیہ مفضلان کے صحابی نے کہہ دیا تجھے اللہ کا نبی کہتا ہے آج خجوریں اتار دے آج خجوریں پیدا کر دے صحابہ بھروک سے تنپ رہے ہیں حضور کے سامنے حضرت علی کے اقوال جا رہے تھے ادھر سے تنے لفت کرے درخت بن گیا اوپر چل گئے خجوریں آگئی خجوریں پک گئی ایک منٹ کے اندر خجوریں حضرت علی کی دھولی میں ڈال دیئی اور وہ رسول اللہ کی صدمت میں لے کے پیش ہو گیا میرے آقا علیہ السلام نے سب صحابہ کو وہ خجوریں کھلا کر دنیا کے سامنے بتا دیا دیکھو امام کی بات بھی مانی جاتی ہے مقتدی کی بات مانی جاتی ہے نبی کی گفتہو بھی درست مانتے ہیں صحابی کی گفتہو بھی درست مانتے ہیں پیغام میرا تھا دیا علی نے ہے کلام میرا تھا دیا علی نے ہے بات میری تھی زبان علی کی تھی گفتہو میری تھی مگر اس کا پہچانے والا حضرت علی ہے درخت جس طرح اس کا اکرام کرتا ہے میرا اکرام کرتا ہے اس کی گفتہو سنتا ہے میری گفتہو سنتا ہے یہی حضرت علی ہے یہاں آپ کے موقع پر دشمن ان کو تیر مارتا ہے آپ کی ٹانگ میں پھس جاتا ہے طبیب آکر کہتا ہے یہ تیر نکالنا پڑے گا ان کو بہوش کرنا پڑے گا آپ نے فرمایا ہرگیز نہیں اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ نماز کے اندر بندہ اپنے رب کی طرف پہ توجہ ہو جائے اور اس کے اوپر ستر احد کے پہاڑ بھی گر جائیں اس کی نماز نہیں ٹوٹ سکتی اور رب سے اس کے تعلق کبھی گرا نہیں ہو سکتا اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں آج میرے تیر نکلے تو نماز میں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے حضرت علی ہے داماد ہے نبی علیہ السلام کے صحابی کا ایمانی برجہ اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ کا صحابی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں نماز کی وجہ سے تیر نکالنا حضرت علی نماز پڑھتے ہیں رنگ بدل گیا رنگ متغیر ہو گیا لوگوں نے پوچھا کہ رنگ کیوں پھک ہو گیا جواب دیا کہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ نماز کا وقت اللہ کی امانت کی ادائیگی کا وقت ہوتا ہے اور اس امانت کو صحیح طور پر ادا کر دینا یہ تمہاری جہنم کی آگ کو بھجا سکتا ہے اس لیے میرا رنگ بدل جاتا ہے کہاں میں اور کہاں اللہ کی اتنی بڑی امانت میں اس کو کس طرح ادا کر سکتا ہوں حضرت علی کی نماز شروع ہو گئی تکبیلِ تحریمہ ہو گئی رب سے تعلق جھڑ گیا گھر سے تعلق ٹوٹ گیا دنیا سے تعلق ٹوٹ گیا تمام ٹیزوں سے تعلق ٹوٹ گیا کبھی نماز سے پیچھے نہیں رہے حضرت علی کی یہ صفات تھی حضرت علی کہتے تھے مر جانا قبول ہے مگر نماز ترک نہیں کر سکتا پیر جس وقت نکلا کھینچ کر نکلا خون نکال دیا گیا سب کچھ ہو گیا پیر نکل آیا حضرت علی سکون سے نماز کرتے ہیں سلام پھر کر اللہ کے نبی کا دمات نبی کا صحابی اللہ کا پیارہ قسم اٹھا کے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ پیر کہاں سے آیا تھا پیر کہاں چلا گیا کس نے نکالا کیسے نکالا کدھر سے نکلا میرا تعلق تو میرے رب کے ساتھ جھلا ہوا تھا ارے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے پھر اللہ کے مخلوق سے تعلق کیسے بنتا ہے آج نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر گندے خیالات نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر دو حیاء تصویریں نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر موسیقاروں کے گانے نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر اپنی جمع پنجی کا خیال نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر اپنے بچوں کا خیال مصم علیہ السلام جس وقت تھے اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹا پیارا ہوتا ہے باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے حطرت تھی ایک بچے سے محبت کرنے کی حضرت یعقوب نماز پڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آتے ہیں کسی نے ان کو پھپڑ مارا حضرت یوسف بچپن میں رونے لگ پڑے حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں توجہ اللہ کی طرف سے ذہن میں خیال آیا میرا یوسف رہتا ہے کاش کہ میں نماز میں نہ ہوتا میز تو اٹھا لیتا پچھا رو رہا تھا اور کئی سال کے بعد حضرت یعقوب سے پوچھا تجھے پتہ ہے میں نے تیری بنائی سلط کی تھی تجھے پتہ ہے میں نے تیری بنائی کو حتم کیا تھا جواب دیا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا اس حضرت بتایا گیا تو ایک دن نماز پڑھ رہا تھا تیرا بچہ رو رہا تھا تیری توجہ رب سے ہٹ گئی تھی تو نے توجہ یوسف کی طرف کر دی رب کو یہ بات پسند نہیں آئی تیری آنکھیں سلط کر لی اللہ کے بندوں آپ یعقوب نہیں ہو آپ یوسف نہیں ہو آپ نبی کریم علیہ السلام کے امت میں ہو اس امت کے صدقے سے رب ہماری نمازوں کے ہوتے ہوئے بھی ہماری بنائی کو سنب نہیں کرتا سماعت کو حتم نہیں کرتا تسانت کو حتم نہیں کرتا گناہوں کو دیکھتا جاتا ہے پرتاش کرتا جاتا ہے کار گناہوں کے لگتے ہیں معاف کرتا جاتا ہے کلن گناہوں سے برتے ہیں وہ مٹاتا جاتا ہے ادھر یعقوب علیہ السلام کی بنائی جفت السنب ہو گئی دل آخر وہ وقت بھی آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی حکومت میں آئے اور حضرت یعقوب سے ملے اور آپ کے پاس تب ان کی کمیس پہنچی اس کمیس کی ورے سے اللہ رب العزت نے آپ کی بنائی کو واپس کر دی توجہ ففرے اللہ بھاگو دورو اپنے رب کی طرف یہ حضرت علی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے خدا کی قسم یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے خشو نہیں چھوڑتے تھے یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کے مخالف آئے انہوں نے کہا سنائیں علی بڑی نمازیں پڑھتا ہے آج اس کو روکتے ہیں نماز کا وقت تھا حضرت علی سے پوچھا گیا بتاؤ بتاؤ یہ بتاؤ جہاں پر چار دروازے ہوں چاروں بند کر دی جائیں گھڑکیاں بند کر دی جائیں شیشے بند کر دی جائیں تو رزق کہاں سے ملتا ہے اگر یہ سوال مجھ سے ہوتا آپ سے ہوتا ہم سوچ لیتے ہمیں سمجھ میں نہ آتا کسی کو ٹیلی فون کر دیتے وہ ہمیں بتاتا اس کو سمجھ میں نہ آتا وہ ہمیں کہتا گھنٹہ انتظار کر لو اس سوال کے جواب میں دو گھنٹے میرے گزرتے دو گھنٹے آپ کے گزرتے زہر قضاء ہو جاتی اثر قضاء ہو جاتی مورد قضاء ہو جاتی خجر قضاء ہو جاتی عشاء قضاء ہو جاتی اس قسم نبی یہ سوال اس لیے کیا تھا حضرت علی سے ایسا سوال پوچھتا ہوں سوچتے سوچتے اس کی نماز رہ جائے حضرت علی کہتے ہیں ایک منٹ بھی نماز میں نہیں تھا یہ سوال آ گیا اور سوال کا جواب بھی دینا ضروری تھا کیونکہ حضرت علی علم کے پہاڑ تھے علم کے سمندر تھے میرے نبی علیہ السلام کے صحابی کو جب سوال کیا گیا آپ نے فورا جواب دے دیا اگر موت وہاں سے آ سکتی ہے تو رزق بھی وہاں سے آ سکتا ہے جواب ایسے ایسا سوالوں کے جواب دیئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں خیدر کی جنگ کے دران میرے آقا علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ خیدر کا کنافتہ نہیں ہو رہا شجاعت کا مسئلہ شجاعت کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک بہادری ہوتی ہے اور ایک دین کی مدد ہوتی ہے شجاعت کا یہ مطلب نہیں کہ بہادر آدمی ہو تو وہ اللہ کے ہاں جنت میں چلا جائے گا حضرت علی بھی شجاعت والے تھے امو بقی صدیق بھی شجاعت والے تھے شجاعت کا مطلب شریعت میں دین کی مدد شجاعت کا مطلب شریعت میں جہاد کرنا شجاعت کا مطلب شریعت میں ذکات دینا شجاعت کا مطلب شریعت کے اندر اللہ کے دشمنی سے لننا شجاعت کا مطلب شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو تحفظ نہ دینا اور اس سے قورہ انتقام لینا شجاعت کا مطلب صحابہ کو اگر کوئی گالی دے اس کا دفاع کرنا شجاعت کا مقصد آپ کے ماں باپ کو اگر کوئی بڑا کہے ان کا دفاع کرنا شجاعت حالی یہ نہیں ہوتی کہ میں بہادر ہوں میرے اندر طاقت ہے میرے اندر قوت ہے میں اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ایک آدمی لڑ رہا ہے صحابہ کی جماعت میں تلوار تیز پاؤں تیز طاقت تیز غلبہ تیز اور صحابہ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آئے تو سب سے بڑی جنت کا وارث یہ میرے نبی نے فرمایا یہ تو جہنمی ہے صحابہ حیران ہو گئے وہ صحابی لڑتا رہا صحابی نہیں تھا منافق تھا مگر کسی فطرت کی بنیاد پر صلاحیت کو دیشتے ہوئے اس نے ایسے وار کیے کہ دشمن کے پاس سے پلک گئے اور صحابہ نے سوچا کہ یہ بہت بلا بہادر ہے یہ جنت میں جائے گا میرے نبی نے کہا یہ جنت میں نہیں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا صحابہ بڑے حیران ہوئے یہاں تک کہ جس وقت کسی دشمن نے اس کو مارا زہم لگ گیا وہ زہم کو برداشت نہیں کر بایا خودکشی کر گیا جب وہ خودکشی کر گیا نبی نے کہا دیکھو یہ جہنم میں چلا گیا یہ صرف اس لیے آیا تھا کہ دنیا مجھے بہاتر کہے دنیا مجھے طاقتور کہے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے بہاتر بنا تھا اسلام کے ہاتھ پر اس کی کوئی بہاتری نہیں تھی اس لیے حضرت علی بھی بہاتر ہیں ابو بکر صدیق بھی بہاتر ہیں اور بہاتر اس کو کہتے ہیں جس نے دین کی نصرت کی ہو حضرت علی نے بھی دین کی نصرت کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی دین کی نصرت کی ہے حضرت علی بھی اللہ کے شیر ہیں سیدنا ابو بکر صدیق بھی شیر ہیں حضرت عمر فاروق بھی شیر ہیں حضرت حمزہ بھی شیر ہیں اور وہ شیروں کے بھی سردار ہیں اس لیے حضرت علی کہتے ہیں خیبر کی جنگ میں اس قلعے کا مسئلہ آیا جس کو اٹھانا چالیس آدمیوں کے بس میں بھی نہیں تھا نبی علیہ السلام رات کو دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کل میں جہندہ اس کو عطا کر دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے گا یہ صحابہ کی شان ہے نبی کریمز کے صحابہ ہر بندہ سوچتا رہا رات کو کہ کل کیا بنے گا جہندہ جس کو ملے گا خیبر کس کے ہاتھ پر فتح ہوگا کون خوش نصیب ہوگا حضرت علی کہتے ہیں اس رات میری آنکھ میں درد تھا تکلیف تھی مجھے رسول اللہ نے بلایا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اتنی تکلیف ہے کہ آج تک وہ تکلیف نہیں ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور حدیث میں آتا ہے وہ اتنی تندرست ہو گئی کہ گویا ان میں کبھی بیماری نہیں آئی اور چمک بھی زیادہ بڑھ گئی یہاں پر علماء نے بڑا خوبصورت نکتہ لکھا ہے کہ حضرت علی کی آنکھوں میں رب نے روشنی کو تیز کرنا چاہا نور کو بڑھانا چاہا قوت کو بڑھانا چاہا طاقت کو بڑھانا چاہا خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے سے پہلے نبی کے لعاب سے مزین کیا گیا خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے سے پہلے نبی کی دعا سے مزین کیا گیا خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے سے پہلے نبی کی زیارت سے مزین کیا گیا آنکھ کا درد ایک بہانہ تھا اصل میں نبی کی نبوت کے نفقت چاہیے تھے آپ کا تھوک چاہیے تھا آپ کا لعاب چاہیے تھا آپ کا دست مبارک چاہیے تھا حضرت علی کے آنکھ جسے تک درست ہو گئی میرے آقا علیہ السلام نے خیبر کا جھنڈا حضرت علی کو عطا کر دیا اور وہ رسول اللہ کا صفاہی کے ہاتھ پر فتح ہو گیا اور دنیا کے سامنے اس چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ آپ کے اندر صحابی کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت عقیدت اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے دین کی عقیدت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یقین اتنا بڑھ جاتا ہے خیبر ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کی قسم دوز کو اٹھا کر اللہ کے اعتماد پر اور نبی کی دعا کے صدقے سے ہٹا دیا کرتے ہیں اس کو شجاعت کہتے ہیں جس نے دین کی نصرت کی ہو اس کو شجاعت کہتے ہیں جس نے دین کی فتح میں اہم کردار ادا کیا ہو اس لیے قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَتْتْعَامَا عَلَى حُدْتْهِ مِسْقِينًا وَيُطِيمًا وَأَسِيرًا یہ اللہ کے دلدے مِسْقینوں کو کھناتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت علی کا وہ وقت بھی آیا جب آپ کی شہادت ہوئی ابن منجم بدبخت غارجی گروہ کا آدمی اپنی تلواروں کو تیز کرتا تھا میرے آقا علیہ السلام بھی اس شہادت کی پیشنگوئیاں آپ کو دے چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں صبح نماز کے لیے تحجد کے فوراً بعد نکل آیا کرتے تھے ابن منجم اپنے زہر علودہ تلوار کو تیز کر کر اپنے دوسرے خباساں کو ساتھ ملا کر اس راستے میں کھڑا ہو گیا حضرت علی کہتے ہیں اس رات مجھے نیم نہیں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو گئی اور آپ نے فرمایا اے علی اللہ تجھے مسئیبتوں بے صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اے علی اگر تجھے کوئی مسئیبت پہنچے یہ سمجھ لینا کہ تیرے نبی کو بھی کوئی مسئیبتیں پہنچی ہیں اور حضرت علی کہتے ہیں میں جس وقت نکلا ایک اشعار میری زبان سے نکلے اور دوسرے صحابہ نے میرے سنے اور وہ اشعار یہ تھے موت کے لیے اپنی کمر کو کس لے اگر موت تیزت بھاگے تو اس سے مت بھاگنا اور قرآن بھی یہ کہتا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الْلَبِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ موت انشاءاللہ تمہیں ان قریب مل کر رہے گی سُمَّتُ رَقْتُونَ الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَى پھر قیامت کے دن تمہیں رد حاضر کرے گا فَإِنَتْ بِيَوْكُنْ دِمَاقُنْ تَنْتَامَلُونَا پھر تمہیں ان تمام چیزوں کی حبر عطا کر دی جائی جو تم نے یہاں پر عمل کر دیئے روایت میں آتا ہے حضرت علی اشعار پڑھتے ہوئے لکلتے ہیں موت کے اشعار ہیں سامنے آپ کا دشمن ہے اس نے آپ کے حملہ کر دیا اور حملہ کرتے ہوئے اس نے اعلان کر دیا علی اس وقت کی فردراہی اب تیری نہیں ہو سکتی اب ہماری باری ہے حضرت علی جس وقت زہنی ہوئے میرے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے آپ کے بیٹے حسن آگے آپ کے بیٹے حسین آگے باہوں میں اٹھا کر جس وقت ان کو گھر لے گے ابن ملجم کو گریفتار کر لیا گیا حضرت علی کے سامنے آیا آپ نے اس سے سوالات کیے اس نے جوابات دیئے پھر حضرت علی نے حضرت حسن کو ملا کر کہا اے ابن ملجم یہ میرا بیٹا ہے تو میرا قاتل بن گیا مجھے تُو نے ذہنی کر دیا میرے بیٹے میں تُو نے نصیحت کرنا چاہتا ہوں یہ علی کا مہمان ہے بے شک یہ قید میں رہے اس کو مارنا نہیں اس کے ناک نہیں کاتنے اس کے کام نہیں کاتنے اس کا مسلہ نہیں کاتنا اگر انتقام لو یہ میرا حق ہے اگر میں معاف کروں یہ میرا حق ہے جد تک میں زندہ ہوں کوئی بندہ انتقام نہ لے جد تک میں زندہ ہوں کوئی بندہ اس سے پوچھے نہ وقت پہ کھانا اس کو دینا وقت پہ پانی اس کو دینا وقت پہ سب کچھ اس کو دینا اخلاقِ عالیہ کا استعمال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام سیلتے ہیں جو آپ نے بیان کرمائی تھی آتی عم من ظلمت وآسن علامن اصا علیہ کا جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرے جو برائی کرے اس کے ساتھ احسان کر دیا کرے آج بلکل شہادت کا وقت ہے نزا کا وقت ہے لیکن حضرت علی کی امانت داری قرابت داری سب کچھ اپنی حضہ پر باقی ہیں اور وہ موٹی زبان سے نکلتے ہیں اے حسن خبردار اس پر چھئینا اے حسن خبردار اس کو کچھ کہنا اے حسن کھانا پورا کر اے حسن پانی کچھے کر اے حسن سب کچھ اس کو عطا کر کوئی اس سے انتقام مطلے میں جانوں یہ جانے اگر میں دنیا سے رفصت ہو جاؤ میرے پیچھے اس پر رفصت کر دینا یعنی اس پر مار دینا اگر میں دنیا سے نہ جاؤ در تک میں جاؤں گا اس در تک میں جو کچھ بھی کروں گا یہ میرا مسئلہ ہوگا یہ حضرت علی کی ضرف داری ہے یہ آپ کی وسطت زرفی ہے آپ بہادر ہیں کتنے بہادر ہیں دل چاہتا تو ایک ہاتھ سے اس کے پڑھخچے اُلا دیتے مگر حضرت علی وہ ہیں جن کے سامنے ایک یہودی نے آپ کو پر تھوک دیا تھا اور آپ پیچھے ہٹ گئے تھے آپ نے کہا تھا پہلوان میں ضرور ہو مگر تُو نے تھوک دیا ہے اب یہ انتقام میری ذات کا ہو گیا ہے اب میں تُو سے نہیں لیتا میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے ہمارے نبی کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا کچھ ہوا ہے ساہر کہا گیا مجموع کہا گیا شاعر کہا گیا اوجی لادی گئی تائف میں پتھر مارے گئے کتنا کچھ ہوا ہے لیکن حدیث میں آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے لیے آج تک انتقام نہیں لیا صرف صرف دین کے حاطر آپ نے انتقام لیا جہاد میں آپ نے انتقام لیا منافقوں سے آپ نے انتقام لیا ہے مشرقوں سے آپ نے انتقام لیا ہے یہودیوں سے آپ نے انتقام لیا ہے مگر وہ جشمنی نہیں تھی وہ دین اسلام کا مسئلہ تھا وہ دین کو نقصان پہچانے آئے تھے اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت انتقام لیا یہاں پر حضرت علی کی شہادتیں ہوئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی قبر کا آج تک کسی کو نہیں پتا کوئی کوسا میں کہتا ہے کوئی وہاں سے دس کلومیٹر کہتا ہے لیکن رب نے ان کی قبر کو خفیہ رکھ دیا ہے تاکہ لوگ آ کر ان کی قبر پر وہ تاہیم نہ کریں کہ ان کو رب بنا دیا جائے یا اتنی تحقیم نہ کریں ان کو نیچے گرہ دیا جائے کسی نے حضرت علی سے کہا تمہیں رسول اللہ نے خلیفہ بنایا تھا تم نے ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنا دیا نبی علیہ وسلم کے صحابی نے کہا اللہ کی قسم تو جھوٹ پر ہوتا ہے مجھے کبھی بھی رسول اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا یہ آپ کی ساتھی روایت ہے آپ نے کہا ہم نے ایک بسا نماز کا وصلہ بنا نبی علیہ وسلم نے حضرت آشو سے کہا جا ابو بکر سے کہا کہ وہ امامت کہوائے حضرت علی کہتے ہیں میں بھی تھا عمر بھی تھے عثمان بھی تھے ہم نے آپس پہ مشورہ کیا کہ رسول اللہ کی مفاد کے بعد اب کس پندے کو آپ کا امام بنایا تھے ہم نے وہ وقت پڑھ لیا کہ رسول اللہ نے میرے ہوتے ہوئے ابو بکر سے کہا تھا امامت کروا عمر کے ہوتے ہوئے ابو بکر سے کہا تھا امامت کروا عثمان کے ہوتے ہوئے ابو بکر سے کہا تھا امامت کروا لہٰذا ہم نے بغیر سوچے ہوئے بغیر کسی تفکر کے بغیر کسی چیز کے حضرت ابو بقر کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کی قسم وہ سرسی رہتا بطفی تھا رسول اللہ کے بعد اور حضرت اکرم علیہ السلام کے بعد اس کے ایسا کوئی جانشی نہیں تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ کے فرمان تھے ہم نے حضرت عمر کو خلیصہ بنا دیا پھر عثمان غنی کا مسئلہ تھا حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کرنی اب یہ میرا مسئلہ آیا ہے میں چوتھرے نمبر پر صحابہ کے اتفاق سے خلیصہ بنایا ہوں میری خلافت کا کوئی اشارہ رسول اللہ نے نہیں کی آج لوگ اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ حضرت علی خلیصہ ہیں باقی تینوں صحابہ خلیصہ نہیں باقی اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ حضرت علی پہلے خلیصہ ہیں پر باقی بات کے ہیں غصب ہوا ہے ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور خلافت ان سے چھین لی گئی جا کر حضرت علی کا فرمان پڑھئے آپ نے کہا اللہ کی قسم مجھے قرعہ عرض پر اس وقت ابو بکر صدیق سے بلا شفقت والا کوئی نظر نہیں آتا ابو بکر صدیق سے بڑی رحمت والا کوئی نظر نہیں آتا یہ صحابہ کی شہادتیں آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اعتماد پیدا کرو آپ کے جاہ و مال چاہت محبت نہیں تھی دنیا کے ساتھ نہیں تھی آخرت کے ساتھ تھی نماز کے ساتھ تھی ہر چیز کے ساتھ تھی ساری دنیا قربان کر دی مگر نماز نہیں چھوڑی سارا مال لٹا دیا مگر ایمان نہیں چھوڑا ست قسم لٹا دیا مگر رسول اللہ کی معیت نہیں چھوڑی اور حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل احسان کے صلح میں آج بھی مسلمان کو اس پیت پر آنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں جو شہانہ ایمان تھا شہانہ اسلام تھا مزہدار نمازیں تھی مزہدار قرآن تھے مزہدار مدارس تھے ایک خوبصورت فضا تھی ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا تھا ایک دوسرے کے موں سے نکال کر کھایا کرتا تھا ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پیا کرتا تھا آج مسلمان نے وہ ساری چیزیں ختم کرتی اس لیے لئے دسترحان کی سنت کو سجاؤ یہ حضرت علی کی سنت ہے زمین پر بیٹھ کر اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں کھانا کھایا کرو یہ محبت کی سب سے خوبصورت علامت ہے اور ایک گلاس رکھ کے پانی پیا کرو روزانہ اللہ ستر بیماریوں سے آپ کو شفاہ عطا فرمائے ایک گلاس رکھو گھر میں گلاس بہت زیادہ ہیں مٹی کا پیالہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے آپ کے صحابہ نے اس کو سنحال کر رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ اور آپ کی بلیٹ اتنا بڑا ہوتا کہ سارے صحابہ اس سے سیر ہو جاتے اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کی بلیٹ اتنی تھی کہ دس آدمی اس میں سے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے اور آپ نے کبھی ان سے کم بننے کو بیٹھا کے کھانا ہی نہیں کھلایا یہ صحابہ اکرام کے پر رہے زندگی تھا جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مو سے نکال کر کھاتے تھے حضرت علی ابو بکر صدیق کی تعریف کرتے ہیں ابو بکر علی کی کرتے ہیں حضرت علی عمر کی کرتے ہیں عمر حضرت علی کی کرتے ہیں حضرت عثمان علی کی کرتے ہیں علی عثمان کی کرتے ہیں آپس میں ان کا حال یہ تھا اور آج اسلامی دشمنوں نے ان کو الگ کر کے ایک دشمن اور دوست کروک کے اندر مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا ہے اور ہر بندہ اس چیز کے براتا ہے حضرت علی کو اٹھائیں ابو بکر کو گرائیں کوئی کہتا ہے ابو بکر کو اٹھائیں حضرت علی کو گرائیں کہتا ہے حضرت علی کو حق پہ کہیں ابو بکر کو باطل پہ کہیں کوئی کہتا ہے ابو بکر کو باطل پہ کہیں چاروں جنتی ہیں چاروں صحابی ہیں چاروں سے اللہ راضی ہیں چاروں نبی کے محبت والے ہیں یہاں تک کہ حضور نے فرمایا چار بندوں کی جنت ہر وقت انتظار کرتی ایک حضرت علی ابو ذرغ فاری سلمان فارسی اور حضرت مقداد اسود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جنت مستاق ہے جب اللہ کا فرمان یہ ہے نبی کا فرمان یہ ہے صحابہ کا معیار یہ ہے آپ اس کے تعلقات ایسے ہیں پھر کسی مسلمان پر اپنی لگوشائی کی اجازت نہیں ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی محبت و عقیدت نصیب فرمائے اور اپنے محبوبِ قبریہ کے سنتوں پر زندہ رہنے اور اس میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخو لطاوانا الحمدللہ رب العالمين